اسانکو فائلز دوبائی کی طرف سے کافی زیادہ نئی جابز کا اعلان کیا گیا ہے اس کے انٹروی پاکستان کی مشہور معروف ریگوٹرنگ اجنسی پر ہونے جا رہے ہیں وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں اور ویزے کا پروسس سٹارٹ کروا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے ویزہ حاصل کرنے کا اس کے علاوہ کھان رہش میڈیکل ٹرانسپورٹ بلکل فری آف کاس کمپنی سے دیا جائے گا اور ایمیس آئی ڈی بھی آپ کو کمپنی کی طرف سے دی جائے گی تو چلتے ہیں وقت ضائع کے بغیر میں آپ کو جاب دکھا رہتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے گوگل کو اپن کر لینا وہاں پر لکھنا ہے علمکری.com جیسے آپ لکھیں گے تو اس طرح کی ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر بہت ساری جابز اویلیبل ہیں جو کہ مختلف کنٹریز کی طرف سے ہیں آپ کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے ریفرش کریں گے تو یہ کنسکشن جابز ہوں گئی دورہ ایکیس آمیس کو اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کون کون سی جابز اویلیبل ہیں تو یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹیل میسن چاہیے بارہ سو پچاس سیلی سٹیل فیکسر گیارہ سو ہیلپر نو سو پچاس شٹنگ کارپنٹر گیارہ سو سکا فورٹر گیارہ سو ستائیس ڈیسمبر بروز پیر کو ہوں گے اس کا انٹرویو شہین تریڈ ٹیسٹ ٹیکنیکل ٹینک سنٹر مردان میں اس کا انٹرویو جا رہے ہیں نیچے یہ تم نمبر اور ایڈرس تمام لکھا ہوا ہے آپ جو انہیں کال کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ ویزے کا پرسس سٹارٹ کروا سکتے ہیں تو ابھی لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے اپلائی کرنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے تو میں آپ کو بدا چلوں کہ آپ کا جو پراسس ٹائم ہے وہ ایک سے دو ماہ ہوتا ہے اور اپلائی کرنے کے لیے جس دن انٹرویو کو ڈیٹ ہوتی ہے آپ اس دن جایا کریں انٹرویو دیا کریں اور انٹرویو آپ کو ہنڈیڈ پرسن میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں انٹرویو اگر آپ کے اندر کوئی سکل ہے کوئی ایکسپرینس ہے تو یہ آپ کے لیے گورڈن چانس ہوتا ہے آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو بدا ملنا جو ہے وہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو سی وی ایک پروفیشنل طریقے سے بنوایا کریں اور کسی سے بھی بنوا لیا کریں تو اس سے بھی کافی زیادہ فرق باتا ہے جاب لگنے کے چانسز میں تو یہ جاب زیمین افتر شرکی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میلے تک ساتھ اللہ حافظ